ویلکم بیک ونس اگین پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی اس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس وقت ہمیں جوائنگ کیا ہے سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف سابق مفاقی وزیف فواد چودی نے فواد چودی صاحب بہت شکریہ اور ہم پوچھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے قومی اسمبلی سے آغاز کرتے ہیں تو قومی اسمبلی کے بائی کارٹ کو کیا آپ ختم کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ساد رفیق آپ لوگ کو یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ پہنچیں وہاں بات کریں کیا یہ آپشن ہے ذرا سن لیتے ہیں ساد رفیق کیا کہہ رہے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میں آج بھی یہ کہوں گا آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ وہاں آکے ڈائلوگ کرو وہاں آکے اختلاف کرو اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے اسمبلی نہیں کٹے گی انشاءاللہ اسمبلی رہے گی کام کرے گی اچھا ایک اور بات ہے آپ نے ویسے بھی بلاف کال کی تھی آپ اسمبلی توڑنا چاہتے بھی تھے نہیں بھی چاہتے تھے توڑ نہیں ہوتی تو کیپی کی اسمبلی توڑ لیتے وہ اس لیے نہیں توڑتے کہ بھارا آتا ہے وہاں سے جی فوا صاحب کیا کہیے گا حکمت املی کیا ہے سپیکر نے بھی جواب دے دیا ہے اور یہ آپ کو اسمبلی بلا بھی رہے ہیں تو فردن فردن جا کے ویریفائر کر رہے ہیں اور اس آپشن پر غیر کر رہے ہیں جو ساد رفیق کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ساد رفیق آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تو محلے میں ایسے جو ہے وہ بدماش کرتے ہیں اس طرح کی باتیں اسمبلی میں تو نہیں ہوتے ہیں گستگو کا طریقہ نہیں ہے سلیکہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے اسمبلی میں اس اسمبلی تو کون مانتا ہے سوائے یہ ساد رفیق اور کمپنی کے اس اسمبلی کی عزت کیا ہے بھائے اس کی حیثیت کیا ہے جس اسمبلی جس سینٹ سینٹ کا یہ حال ہو کہ اسے سینٹر کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا جائے اور ایک ایس کی اوپا اور وہ کیئرمن نے ویریفائی کرنے ہیں آپ لوگ کے سیفے تب تک آپ باہر آفیشلی آ نہیں سکتے اس قومی اسمبلی سے جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں اور جس اسمبلی کے ساٹھ فیصد وہ حکومت ہو جس کے ساٹھ فیصد عرقین جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو جن کی جو حیثیت ہے وہ ہی یہ ہو کہ سوائے اپنے مقدمے ٹھیک کرانے کے ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو اور کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور اس طریقے سے جس اسمبلی کے اندر ہم نے دو الیکشن لڑے ہیں اور اس بیانیے پہ لڑے ہیں کہ یہ اسمبلی نمائندہ نہیں ہے روبرٹ سٹیمپ ہم اس میں نہیں دیں گے اور عوام نے پچچٹر فیصد سے زیادہ نشست میں پی ٹی آئی کو دیں ہیں لہٰذا اس اسمبلی کی تو کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے اور اس لیے ہم اس اسمبلی میں آنے کو بالکل پیار نہیں ہے اور جو اس بات کے تعلق ہے جہاں کہ ہم نے اب آگے ہماری حکمت عملی کیا ہے ہم پاکستان میں نیشنل الیکشن کرائیں گے نیشنل الیکشن کرانے کے لیے ہم کے پی پنجاب اور اوپر اس طریقے سے اکٹھے دینا چاہتے ہیں یہ جو ان کا دل ہے نا کہ ہم کے پی اسمبلی لہذا توڑ گئے اوپر یہ لہذا کر دیں یہ کوئی ہم بچے تو نہیں ہیں نا ظاہر ہے کہ یہ ایک حکمت عملی کے تحت ہم نے قائد دینا چاہتے ہیں اور حکمت عملی یہ ہے کہ ساری نشستوں سے اکٹھے سیفے ہوں گے تاکہ چھاسٹھ سیسٹھ پاکستان جو ہے وہ الیکشن میں جائے اور اس کے باتے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی فردن فردن جائیں گے جیسے بلایا جا رہا ہے یا اجتماعی جائیں گے نہیں ہم تو اجتماعی جائیں گے فردن فردن جو ہے وہ ہم نے سب نے کھڑے ہو کے اپنی نشست جو ہیں وہ سیفے دیئے ہیں اور آپ سارے جو ہیں وہ فردن فردن وہاں پہ جا کے اپنے سیفوں کی تنسیق بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اجتماعی سیفے ہم نے دیئے ہیں اور یہ جو جیریمنڈرنگ ہے جس کے اوپر انفورچنیٹلی اسلام آبواد نے اس کی جو پی ایم ایلین کی پولٹیکس ہے اس کی مدد کی یہ ترکے کہ وہ آپ مرضی ہے آپ کی اس میں قبول کرنا ہے وہ قبول کر لیں ہم تو اجتماعی سیفے دے رہے ہیں اور اس کا ایک مقلب ہے اور اگر نتیجہ سپیکر یہ نکالیں کہ ارقین انفرادی طور پر ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ تو ان پر پریشر ہے دباؤ ہے اور اسے قبول نہ کریں تو یہ تو ظاہر ہے آپ کے اس ساری پولیسی کے اگنس جائے گا نا جو آپ چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں کیسے پھر آپ وہاں سے نتیجہ کیسے اخص کروائیں گے نہیں یہ تو ہمارا کیسہ سپرم کورٹ بھائیں ہم تو سپرم کورٹ جائیں گے اگر انہوں نے نہ کیا تو جو سپرم کبول کرنے پڑنے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے واقع کرنا پڑنا ہے ایک سو ستائیس ایم این اے میں سے ایک میں بھی آکے کیوی پہ یا کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سیفہ نہیں دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے دو ایم این اے سے جن میں ایک سپرم سفر کا بڑا بھائی تھا وہ فون ہی بن کر کے بھاگ دے تھے اور اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا ان ایورسٹی کہنے کے اپنے ایک ستائیس لوگ سیفہ دے گئے اور ایک ستائیس لوگوں نے سیفہ دیا اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ امران خان نے الیکشن سے پہلے لیبل پلائنگ فیلڈ کی بات کی ہے ایک انٹرویو منہ اس کا ذکر کہ ہون لیگ کیا چاہتی ہے ذرا وہ سن لیٹے ہیں اس پر آپ سے سبال پوچھیں گے فواہ صاحب وہ لیبل پلائنگ فیلڈ نواز شریف کے لیے یہ امران خان کو ڈسکوالیفائی کرو میں لڑوں امران خان ڈسکوالیٹ پی ٹی ایڈ ٹوٹے اور پھر الیکشن کمیشن اور ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑے وہ اس کو کہتا ہے لیبل پلائنگ فیلڈ یہ آپ نے خان صاحب نے اپنے طور پر لیبل پلائنگ فیلڈ کی تشریح کر دی ہے فواہ صاحب اب یہ بتائیں آپ لوگ کتنی سپیس نواز شریف کو نون لیگ کو دینے کو تیار ہے لیکن یہ خواہش تو ہو سکتی ہے نواز شریف کی یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن آپ اور انہوں نے کیا بھی اب یہ ہے یہ جو اہمکانہ بات ہے کہ جی آپ اس طرح کریں امران خان کی جو پپولیریٹی تھی وہ مارچ میں تھرٹی ون پرسنٹ کے اوپر تھی اب وہ بڑھ کے پیسٹ پرسنٹ کے اوپر ہے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے وہ پچٹل پرسنٹ پہ جائے گی آپ ریس کریں گے وہ سی پرسنٹ پہ جائے گی تو اس لیے ان کے پاس تو راستہ نہیں ہے یہ جو بھاگ رہے ہیں نا میں ان کو بتاؤں یہ سب کچھ کرنے کے بجائے یہ چمپل کریں کہ پاکستان میں کونسٹیوشن کو ابروگیٹ کر کے برما یا نورٹ کوریا کا جو سسٹم ہے وہ لگا دیں یہ جو اتنے لوگوں کو مارنے کے لیے تکلف کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو مارنا ہے یہ کرنا ہے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے تماشا لگا ہوا ہے اس کے بجائے بھی وہ ہی کرنا ہے فباس صاحب اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ ہم پنجاب میں ہم نے کچھ تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں اور وفاق کے کچھ افسران جو ہیں پنجاب پولیس میں ان کا تبادلہ کیا گیا اس میں کچھ افسران بھی تھے جن کے ماضی میں کہا گیا کہ نون لیگ سے ان کی امدردی ہے ایسے میں افسران پر پنجاب اوقات کی رضا بندی کیا لیول پلائنگ فیل کا حصہ ہے فیل کا حصہ ہے یہ سمجھا جائے یہ پتہ نہیں ہے ایکشلی یہ افسران لگے ہیں اور ٹھیک کے لیے آپ کے کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کیسے آئے ہیں سکچی سمئی میں جو افسران براہ راست ملوث ہیں ان کو پنجاب میں پوائنٹ کیا گیا اور ابھی تک پنجاب اکومن نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کیا تو اس کی وجہ سے دیکھنے تھی کچھ ایسیوز جو ہیں وہ ہیں اور لوگ جو ہیں مستیکلیشنز کر رہے ہیں اور اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پنجاب اسمبلی میں وفاقی حضرت نے کانفیڈنٹ کیوں ہے کہ آپ لوگ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں کچھ لوگ ایپسنٹ بھی ہو سکتے ہیں ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے اور اس صورتحال میں کیا بنی کی پوزیشن پر پرویز لائی کی ٹھیکنی وان نیتی سیمنڈ لوگ ہیں اس وقت ہمارے پاس اور دو لوگ جو تھے ابھی ہم ان میں وہ کتنی رہے جو تھے پی ٹی آئی کے لیکن لوٹے ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ بعد میں وہ نہیں آئے تو وہ اول تو ہمارے پاس ایک سو نوے لوگ ہیں ابھی تک ایک سو ستاسی لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں تو ہمیں امید نہیں ہے کہ ایک سو ستاسی لوگ جو ہمارے پاس کا ووٹ نہیں سیٹ ایڈیسمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کاف لیک سے پچیس سے تیس تو اس میں کتنی صداقت ہے یہ جو نمبرز آ رہے ہیں فماس صاحب نہیں ابھی نمبرز کی نہیں بات ہے یہ ہم ہلکا بائز جائیں گے اور جہاں پہ سٹرونگ ابھی دوار ہوگا پی ایم ایل کیو کا وہاں پہ ہم جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کو سپورٹ کریں گے تو یہ ہلکا بائز ہم جائیں گے ابھی تک صرف ہم نے گجراملہ ڈوی این اور گجرات ڈوی این جو ہے یہ قبر کیے ہیں باقی یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی اس میں کچھ وقت نہیں جائے اور آپ کی حکمت عملی مستقبل میں اچھی ثابت ہوگی کیونکہ آج آپ کو ان کی دس سیٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے آپ تمام طرح ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت پنجاب اس عملی میں تحلیل کے حوالے سے جب پچیس سے تیس کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر کس طرح جائے گا معاملہ سارا ہمارا نمبر بھی تو پڑے گا وہ سچ اسیو نہیں ہے پہلے بھی جو پی ایم ایل کیوں کے لوگ آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ چاہے ہیں پی ٹی آئی نے سپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے ووٹ سے ایم کم نے بھی اور جو جو لوگ کچھ جو یہ ساری جو پی ایم ایل کیوں کے جو لوگ ہیں جو الیکٹ ہوئے وہ تو ساری سارے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی وجہ سے بنے اگر وہ تو وہ نہیں بن سکتے جہازہ آگے بھی جو بنے تو ہماری سپورٹ کی بغیر نہیں بن سکتے اور باتچیت کے حوالے سے فواہ صاحب کوئی پیش قدمی ہو رہی ہے صدر صاحب کے پاس یہ منڈیٹ تھا یا باتچیت کے آپشنز پہ جس طرح کی بزرہ گفتگو کر رہا ہے اس محال میں تو لگتا ہے باتچیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا نہیں بلکل ابھی آپ نے جو ساد عفیق کا سنایا ہے ٹکڑا اور جس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے یا جو ان کے ایسے لوگ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہوئی ہے نا کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے ملک کے در جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ جو کابینہ ہے ساری اس میں سوائے اس کے کہ یہ کابینہ اپنے کیس سکر والے اور بیرونی دورے کر لے تیسرا آپ دیکھیں افغانستان اس وقت کے پی میں ٹیررزم کی سیچویشن کیا ہے ایک دن آپ نے کبھی اپنی خبروں میں سنا ہو کہ شباز شریف نے یا کیابینٹ نے کوئی فغانستان کی صورتحال کے اوپر کوئی میٹنگ کی ہو کبھی انہوں نے ٹیررزم کی صورتحال کے اوپر آپ نے انٹیریر منسٹر کو بات کرتے سنا ہو کبھی آپ نے انفرنسٹر منسٹر کو سنا ہو کہ وہ پاکستان کے کسی مسئلے کے اوپر اس نے کوئی بات کی ہو یہ تو سارے بونے ہیں جن کو کرسیاں مل گئی ہیں اور انفورشنیٹلی جو اتنے چھوٹے سد کے لوگ بڑی کرسیاں پر بیٹھ گئے ہیں اور پاکستان کو نیچے لارہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ خود کچھ اوپروں کی کوشش کرتے ہیں ان کے تو اس وقت ان کے جو قد ہیں وہ صرف ایک لوگوں کا ایک دولہ ہے جو پاکستان کو چمٹا ہوا ہے اور سارے ڈاکو اور چور اکٹھے ہوا ہیں اور فاباس صاحب اپریل کی بات کی ہے امران خان نے الیکشن کی یہ عام انتخابات کی بات کی ہے یا کے پی اور پنجاب اسمبلی میں وہاں پر جو انہیں الیکشن پنجاب اور کے پی ان کی بات کی ہے امران خان تو عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ مار چین یا اپریل میں عام انتخابات ملک میں ہوں گے اور کو راستہ نہیں ہے پاکستان جو سیچویشن ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشن ہے